پنجاب اسمبلی کا پانچوے روز دھی اجلاس جاری ارکان کو بلانے کے لیے گھنٹیاں بجانے کا سلسلہ جاری محکم واصلات و تعمیرات اور تحفظ محول سے متعلق سوالات کے جوابات پوچھے جائیں گے نون لیگ کے نہتے اور پورمن کارکنوں پر پولیس نے تشدد کیا احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں پر تشدد کے خلاف کرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع لیگی رکن سلمہ سادیہ کی جانب سے جمع کرائی گئی گرو مانگٹ روڈ پر مینی آئل ٹینکر میں لگی آگ بچا دی گئی آتش تدگی سے کار رشاہ دکان جل گئی ریسکیو کی سات گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا کلمہ چوک میں مطالبات کے حق میں دھرنا دیئے نابینہ افراد اچانک غائب نابینہ افراد کے غائب ہونے سے متعلق پولیس اور دیگر ادارے لا علم کلمہ چوک میں میٹرو ٹریک سے رکابٹے ہٹا کر میٹرو سرویس بہال کر دی گئی تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے میکمہ سکول ایڈکیشن ان ایکشن تمام سکولز عدالتی احکامات پر ہر صورت عمل کریں ڈسٹرک ایڈکیشن اتھارٹیز کو مراصلہ احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کی وارننگ الیکشن کمیشن اف پاکستان ملک بھر میں آج ووٹرز کا قومی دن منائے گا شہر میں ووٹ کی اہمیت کے فروغ سے متعلق مختلف تقریبات ہوں گی قومی دن کا مقصد ووٹرز کو بڑے پیمانے پر قومی فریضے میں شامل کرنا ہے ووٹ کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو 31 دسمبر کو ڈیڈلائن دے دی ٹی وی اکبار میز کرسی بستر بٹن اور میٹرس میں مل گئی شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جنہ اسپتال کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں ٹی وی معاینہ کمر گردن مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا سابق وزیر اعلیٰ کو جیل کے کچن کے ساتھ باقی سہولیات بھی دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان ساکیم نصار کے زیر سدارہ جوڑیچر کمیشن کا اجلاس جسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق روہ مائک 30 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامد مورل ٹاؤن جی بلوک کبرستان میں آپریشن 101 احاتوں کی مصماری کا عمل مکمل گیارہ کنال ارازی واگزار کروالی مزدوروں نے ہتھوڑوں کٹر اور بھاری مشینری سے آپریشن میں حصہ لیا علام اقبال ائرپورٹ پر بیس پرواز متاثر سترہ تاخیر کا شکار تین پرواز منسوک فضائی مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے موسیقی